بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام زنجیر عدل کے ساتھ میں ہوں شاداب ریاض اور میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ فیض اللہ خان نیازی صاحب ناظرین سب سے پہلے بات کریں گے فیصلہ باد میں ہونے والے ایک انتہائی نہ خوشکوار واقعے کی جہاں پر اطلاعات یہ ہے کہ میڈیکل کالج کی ایک طالبہ طلبہ تھی میڈیکل کی طالبہ تھی ختیجہ جس کو وہاں کے ایک بڑے بزنس مین دانش جس کا نام تھا سیٹ دانش صاحب کو سیٹ کہا جاتا ہے سیٹ دانش اور اس کی فیملی کے جانب سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا یقیناً آپ نے میڈیا پہ اور نیشنل میڈیا کے اوپر بھی فوٹیجز دیکھی ہوں گی جس میں اس لڑکی کو جوتے چٹائی جا رہے ہیں اس کے بال کاٹے جا رہے ہیں اس کو ہیمیلیٹ کیا جا رہا ہے اور اس میں خاتون کی بھی آواز آ رہی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ جو سیٹ دانش ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا اس کے اوپر ایک تو حراسہ کرنے کا اور درانے دھمکانے کا مقدمہ بھی درج کیا گیا اس کے علاوہ جب پولیس کی جانب سے ریٹ کی گئی تو وہاں پر شراب کی بوتلیں بھی برامت ہوئی اور اس مقدمے میں بھی اس کو گرفتار کیا گیا لیکن بہرحال اس کی کل شراب کیا جو مقدمہ تھا اس کے اندر پچاس ہزار کے مچالکوں کے عوض زمانت منظور کی گئی ہے اور جب کل ملزم کو عدالت میں پیش کیا گیا تو وہاں پر اطلاع یہ ہے کہ فیصل آباد کی عدالت میں کچھ نوجوان بکلا موجود تھے جنہوں نے وہ فٹیش دیکھی تھی جنہوں نے وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو لڑکی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا اس کے بال کٹے گئے تھے وہ تمام واقعہ دیکھا جس کے بعد وہ نوجوان بکلا اپنے جذبات پر کنٹرول نہ کر سکے اور انہوں نے سیٹ دانش کو تشدد کا نشانہ بنایا سیٹ دانش کے ساتھ موجود جو پولیس اہلکار تھے انہوں نے اس کو بچایا ظاہر ہے پولیس کی بھی ذمہ داری ہے کہ ملزم کو صحیح سلامت عدالت کے روبرو پیش کرے انصاف کرنا عدالت کا کام ہے ہمارا یا کسی موب کا کام نہیں ہے بہرحال سیٹ دانش کی جان وہاں سے بچائی گئی اس کو گاڑی میں شفٹ کیا گیا جس کے بعد اب سیٹ دانش کو پانچ روز کا جو فیزیکل ریمانٹ ہے اس پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا اور اب پولیس اس سے باقی کے ساتھیوں کے بارے میں اور دیگر جو چیزیں برامت کرنی ہے اس کے حوالے سے پانچ روز میں تفتیش کرے گی جی فیز صاحب آپ نے بھی یہ فوٹیج دیکھی ہوگی انتہائی افسوسناک اور دل دہلا دینے والی فوٹیج اور اس میں ایسا لگتا ہے کہ ریاست کی رٹ کہیں نظر نہیں آ رہی کیونکہ اس طرح کے واقعات کے اندر صاف پتہ لگتا ہے کہ ابھی بھی ہمارے ملک کے اندر جو طاقتور ہے اس کا وہ با اختیار ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے وہ کسی کو بھی تشدد کا نشانہ بنا سکتا ہے کیونکہ اس کی جیب میں پیسہ ہے دیکھیں شداب صاحب پہلے جو آپ نے یہ بات کی کہ ریاست کی ریٹ کہیں پر نظر نہیں آتی اس بات سے تھوڑا سا میرا اختلاف اس طرح ہے کہ دیکھیں کوئی دنیا میں پوری دنیا میں کوئی اس طرح کا قانون نہیں موجود جو آپ کو قانون توڑنے سے روکتے یہ قوانین موجود ہیں جو آپ ایک دفعہ قانون توڑ دیں کوئی جرم کر دیں تو اس کے بعد آپ کو اس کا انجام جو ہے اس تک پہنچائے اور آپ کو اس کی سزاعت دے تو جس میں تو فیصلہ بات کی پولیس میں سوڑا سا اس کا آپ کو ٹھیک کر لوں میں نے جو یہ بات کہی ہے کہ ریاست کو میں قصوروار ٹھہراتا ہوں میں ریاست کو قصوروار اس لیے ٹھہراتا ہوں کہ میرے پیارے بھائی فیض جب آپ کی ریاست میں شازیب جیسے اور یہ فیصلہ بات میں شکیل جیسے یہ اس طرح کے واقعات ہوں اور ان ملزمان کو جو ہے وہ قرار واقعی سزا نہ ملے ان کو ان کا پیسہ ان کا انفلونس ریلیف دلائے کہیں جیل میں دلائے کہیں بیل کرائے کہیں کچھ کرائے جو بھی مطبع معاملات چلتے ہیں تو کیا یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کو پتہ ہے اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے اس کے ذہن میں قانون کا ڈر نہیں ہے اس سے پتہ ہے کہ میری جیب میں پیسہ ہے میرے طاقتور لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں میں اس بچی کو بچے کو کسی کو جو مرضی کر لوں گا مجھے کونسا کسی نے کچھ کہہ لینا ہے نہیں نہیں بالکل آپ کی بات اس حق تک دروست ہے کہ ہم نے ماضی میں بڑے ایسے واقعات دیکھے ہیں جس کے اندر ہم نے سرکار کی جو مداخلت ہے وہ بڑی ایک ریلکٹنٹ طریقے سے دیکھی ہے اور جب مداخلت ہوئی بھی ہے اور جن کو سزائیں ملی بھی ہیں تو وہ بعد میں نیجی ہسپتالوں کے اندر ہوتل نواز کمروں کے اندر پائے جاتے ہیں جبکہ ان کو ہونا جیل میں چاہیتا ہے اس حد تک آپ کی بات بلکل دروست ہے لیکن پاکستان میں آہستہ آہستہ ایک مجھے نظر آتا ہے کہ ریاست جو ہے اس کے اندر ایک سیریسنیس آتی جا رہی ہے جس کے اندر اس طرح کے واقعات کی پروسیکیوشن بڑی زور و شور اور بڑے دبنگ طریقے سے ہوتی ہے آپ نے زینب بچی والا کیس آپ کو یاد ہوگا آپ کو نور مقدم والا کیس یاد ہے ان سارے کیسز کے اندر ریاست نے اپنا رول پلیک کیا تھا جس طرح ریاست کو رول پلیک کرنا چاہیتا صرف گرفتار کر کے بند کرانا نہیں ہے کیفرے کردار تک پہنچا ہے ایک بندے کو آپ لٹکائیں نہ ذرا ایک بندے کے ہاتھ کٹیں نہ ذرا یہاں پر ہم انجیوز اور ہمارے لوگ آکے یہ اسلامی سزاؤں کی خلاف باتیں کرتے ہیں آپ دو ٹنڈے دیکھ لیں نا سڑک پہ پھرتے ہوئے چور کا دل نہیں کرے گا چور کی حمد نہیں پڑے گی ہاتھ کرنے کی نہیں نہیں دیکھیں میں جو بات کروں وہ یہ ہے کہ مجھے اس کیس کو جتنا میں نے فالو کی ہے ایک بات اس پہ جو پنجاب پولیس اور فیصلہ باد میں جو پولیس ہے اس کی اس بات پہ تعریف جو ہے وہ بجا ہے کہ انہوں نے جس تیزی سے شیخ دانش کو گرفتار کیا اس کو عدالت میں پیش کیا ف آئی آر لوج ہوئی کسی قسم کی ریلکٹنس یا لیزیاں سمید نہیں نظر آتی کچھ اس میں ابھی بھی یہ بات کار نہیں ہے لوگ اور میں بھی ان سے اس حد تک اگری کرتا ہوں کہ جو شیخ دانش کی بیٹی تھی جو اس سارے کے اندر ملوث تھی اس کو بھی پولیس کو چاہیے جلد اس جلد گرفتار کر کے اور سلاخوں کے پیچھے ڈالے اب جہاں تک بات یہ ہے کہ شیخ دانش کا جو یہ سارا یہ ہمیں نظر آتا ہے اور اس کے اندر سٹیٹ کا جو رول ہے سٹیٹ کی ریسپونسیبیلیٹی ایف آئی آر کٹنے کے بعد انوک ہوتی اور وہ اب یہ سٹیٹ کے لیے پولیس کے لیے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے لیے اور ہماری عدالتوں کے لیے ایک ٹیسٹ ہے کہ کیا اس طرح کے مواقعوں پر وہ کتنی تیزی سے کتنی جرت سے اور کتنے دبنگ طریقے سے اس سارے کی پروسیکیوشن کرتے ہیں کیونکہ یہ بات آپ کی بالکل دروستہ ہے کہ اگر شیخ دانش اور اس کے ساتھ جتنے بھی ملزمان اس کے اندر موجود تھے اگر ان کو کڑی سے کڑی سزا نہ دی جائے اور وہ کڑی سے کڑی سزا جلد از جلد نہ پوری کروائی جائے تو پھر اس کے اندر عام عوام کا اور جن لوگوں کے ساتھ اس طرح کی زیادتیاں ہوتی ہیں ان کا کانفیڈنس ہمارے سارے ایک بہت بڑا کانفیڈنس کا لاؤس ہوگا دیکھیں نا ہم نفسیاتی طور پر فیض اس طرح دب گئے ہیں اس حد تک ہم گھٹیا میں یہ لفظ کہوں گا استعمال ہوئے ہوئے ہم ہو گئے ہیں کہ آپ روڈز کے اوپر بھی دیکھیں کہ بڑی لینڈ کروزر والا بڑی گاڑی والا موٹسیکل والے سے ٹکر ہوگی سائیکل والے سے ہوگی دو بندے نکلیں گے اس کو مارنا شروع کر دیں گے یہاں پر میں نے جو سٹارٹ میں بات کی تھی کہ ہماری ریاست کی ذمہ داری ہے کہ انصاف ملے جب اس سے پتا ہوگا کہ یہ سکائیکل والا تھانے میں جائے گا اور یہ پرادو والے کو بھی سزا ہو سکتی ہے چاہے ایک مہینے کی ہو چاہے دس دن کی ہو چاہے دو گھنٹے کی ہو تو یقین کرے سب سیدھے ہو جائیں گے بلکل میں آپ سے اس بات پہ میں آپ سے بلکل متفق ہوں دیکھیں یہ چیز جو ہے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے اور جہاں جہاں پر اس چیز کے اندر لوپ ہولز ہیں یا کسی قسم کی نرمی ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے تاکہ ایک عام عوام جو آپ والی بات ہے کہ ایک سائیکل والے کو قانون کے سامنے یا اپنے جوڈیشل یا پولیسنگ سسٹم کے سامنے اپنے آپ کو اپنے آپ کے اندر اور ایک لانٹروزر والے کے اندر کسی قسم کا فرق نہیں نظر آنا چاہیے تو یہ بات اس حد تک تو میں آپ کے ساتھ یہ وہ بات تھی جس پہ عمران خان صاحب نے بہت سے لوگوں کو دیوانہ کیا تھا کہ انصاف ایسا ہونا چاہے لیکن اچھا آپ بات کریں نہیں وہ دیکھیں آپ تو ان کی حکومت نہیں ہے جو آپ والی حکومت ہے اس کی ذمہ داری سمجھی جاتی ہے سب ٹوٹل بہتر سالوں میں جتنے آئے بلکل اور دیکھیں میں بڑی دفعہ آپ کے ساتھ شداب صاحب شوہ پہ بھی ویسے بھی ہماری بات اس بات پہ ہو چکی ہے کہ ہمیں ایک جنرل ریفارم کی ضرورت ہے اس سارے نظام کو ٹھیک کرنے کی لیکن جب تک وہ ریفارم نہیں آتے جو ہمارا اگزیسٹنگ سسٹم ہے اسی کے اندر اگر تھوڑی سی تھوڑا سا فرور آپ ڈال دیں تھوڑا سا آپ ان کے اندر انیشیئیٹیو ڈال دیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ مسائل جو ہیں ہمارے حل ہونا شروع ہو جائیں گے اب یہ جو شیخ دانش والا معاملہ ہے اس کے اندر جس طرح پولیس نے گرفتار کی اور جس طرح اس کی اب آگے یہ معاملات چلیں گے اس کے اندر کسی بھی پوائنٹ پہ اگر نرمی محسوس ہو جاتی ہے کسی بھی پوائنٹ میں یہ لگ جاتا ہے کہ سٹیٹ کے عدارے جو ہیں یا ہماری عدالتیں جو ہیں وہ اس کیس کو لائٹلی لے رہی ہیں تو پھر تو یہ عدالتیں لائٹلی لیتی ہیں ہمارا پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ جب تفتیش کی آپ دنگی چبی اور مریوی تفتیش کر کے عدالت کے سامنے رکھیں گے عدالتیں اسی کو دیکھنا ہے نہیں دیکھیں میں آپ کو میں تھوڑا سا یہاں پہ یہ شیخ دانش یا اس کی طرح کی جو لوگ ہمارے معاشرے میں ہیں دیکھیں سب سے مجھے جو اس بات کے اندر سب سے جو غصہ دلانے والی بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ حرکت ہوئی یہ ایک جانور نمہ شخصیت ہی یہ کام کر سکتی ہے ہیوان یہ کام کر سکتا ہے یہ انسانیت جس کے اندر ایک کترے برابر بھی ہو وہ اس طرح کا کام نہیں کر سکتے اور نہ اور لیکن اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ان کو اپنی طاقت اور اپنے پیسے کے اوپر اتنا ناز ہے کہ انہوں نے خود یہ حرکت کی خود ویڈیو بنائی اور خود وائرل کرتا کہ یار کتنا وہ فیرونیت ہے میں یہی بات کروں کہ اس کے اندر یہ سیتھ دانشاہ ہیں شیخ دانشاہ اس کے سب کے بلکل اور اب یہ دیکھیں کہ اس کے اندر یہ وہ جو فیرونیت اپنے اپنے اوپر اس نے تاریخ کی ہوئی تھی کہ میرا کوئی کوش نہیں بگاڑ سکتا یہ میں آج آپ کو بات کر رہا ہوں شداب صاحب کہ یہی فیرونیت سب سے پہلے اس کو لے ڈوبے گی اچھا فیض تھوڑی سی ایک اور رہنمائی کریں کہ اگر یہ کل کو یہ لڑکی ظاہر ہے بچاری اگر طاقتور ہوتی یا اس کا فیملی طاقتور ہوتی تو وہ اس طرح مار بھی نہ کرتی اور یہ سیٹ صاحب یا شیخ صاحب دانی صاحب یہ جرت بھی کبھی نہ کرتے کہ اس کے ساتھ اس طرح کریں کیونکہ ہمارا سسٹم ایسے ہے اگر کل کو بچی کو اڈراد دھمکا کے اور پریشرائز کر کے اس کی فیملی کو مدیت سے ہٹا دیا جاتا ہے دیکھیں اس کے لئے بڑا انٹریسنگ آتا ہے سبکار پروسیکیوٹ کرے گی یا ختم یہ جو آپ نے بات کی ہے میں اسی طرف بھی آ رہا تھا اور یہ بڑا آپ نے اچھا سوال کی ہے دیکھیں جو میں کہہ رہا تھا نا کہ ان کی فرونیت ان کو لے ڈوبے گی اب بات یہ ہے کہ کل سے ایک وہ سوشل میڈیا پر میں دیکھ رہا تھا کوئی ویڈیو چل رہی ہے جس کے اندر وہ جو ملزم آئے انہوں نے آکے کہے کہ جی میری غلطی تھی اور انہوں نے کچھ نہیں کیا اور سارا کو جو تھا وہ میرا قصور تھا جو بادی و نظر سمجھ آتی ہے کہ یہ کوئرسٹ سٹریٹمنٹ ہے یہ بلیک میل پر کہ ترہو سٹریٹمنٹ کروائی گئی ہے لیکن ان کی فرونیت نہیں کیا بچی نے کیا کہا اس نے میں نے اپنے بال خود کٹے نہیں نہیں انہوں نے اب یہی بات ہے نا اب پرابلم یہاں پہ یہ آ گئی ہے کہ اس بندے کی اور اس کے خاندان والوں کی جو فرونیت ہے کہ ہم ویڈیو بنا کر وائرل کر دیں گے اور ہمارا پھر بھی کوئی کچھ نہیں کر سکتا کہ پی ایف ایسے سے فرنزک ٹیسٹنگ ہو کے اور یہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ سچی ویڈیو ہے اور اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ ایڈیٹنگ نہیں ہوئی ہوئی تو اس کے بعد یہ ملزمہ خود بھی آ کے اگر کہہ دیں کہ میں پروسیکیوٹ نہیں کرتی یا میرے ساتھ یہ نہیں کیا گیا اپنی سٹیٹمنٹ ریٹریکٹ کر لیں تو پھر بھی سٹیٹ اس کو پروسیکیوٹ کر سکتی ہے کیونکہ جو اس کے افینسز ہیں وہ تو نون کمپاؤنڈبل ہوں گے تو جب نون کمپاؤنڈبل افینس آ جائے گا نہ اس کی یہ صلاح کر سکتے ہیں ملزمہ کے ساتھ اور نہ ملزمہ اپنا جو بیان ہے وہ واپس لے سکتی ہے کیونکہ فرنزک ایویڈنس آ گئی ہے اب وہ فرنزک ایویڈنس جو ہے وہ فرنزک ایویڈنس ملزمہ کی سٹیٹمنٹ کو بھی کانٹرڈک کر سکتی اگر وہ اپنی سٹیٹمنٹ واپس لیتی اور شیخ دانش اور اس کے ساتھ جتنے بھی یہ حیوان تھے انسانوں کو فسا سکتی ہے تو بات یہ ہے کہ یہ بڑے برے طریقے سے فاس گئے اور مجھے کوئی طریقہ نظر نہیں آتا جس کے اندر سے اب یہ نکل سکتے ہیں اور میری اپنی عدالتوں سے اپنی پولیس سے اور اپنے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ سے یہ استدعہ ہے ایک وکیل کے ناتے ایک پاکستانی شہری کے ناتے ایک انسان ہونے کے ناتے فیض میں آج سے بھی چھوٹا تھا جب سے میں صحافت کر رہا ہوں اور میں کوٹ ریپورٹنگ بھی کر رہا ہوں شوڑ ڈال رہا ہوں زنجیر عدل کرتے ہوئے بھی ہمیں تقریباً کوئی آٹھ نو سال ہو گئے ہیں بہت شوڑ ڈالا میں نے نہیں دیکھا کہ آج تک سوائے وہ ایک جو زینب والا معاملہ ہوا تھا کسی ایک ملزم کو بھی کیفرے کردار تک پہنچایا گیا اور سپیشلی ایسے جو طاقتوار ہیں جن کو سزا ہو گئی گئی ہے نور مقدم والے کیس میں بھی تو سزا ہوئی تھی ہوئی ہے نا ابھی کمپلائنس تو نہیں ہوا نہیں کیونکہ ان کی اپیل پینڈنگ ہے یہی میں بات کر رہا ہوں دیکھیں میرا ایک چھوٹا سا دیکھیں شیخ دانش کو سزا ملنی چاہیے ہاں جی زائر جعفر کو سزا ملنی چاہیے بالکل جو جو اس طرح کا کام کرتا ہے اس کو پاکستان میں سزا ملنی چاہیے اور اس کو کسی قسم کی چھوٹ نہیں ملنی چاہیے لیکن اگر ایک قانون کے اندر پروسیجر ہے تو وہ پروسیجر ہم نے فالو کرنا ہے کیونکہ جب ہم قانون کو اپنے جذبات کا ماتحت کر دیں گے تو پھر یہ سارا پروسس جو ہے پھر وہی ہوگا میرے بھائی جو کل فیصل آباد کی عدالت میں ہویا ہے سیٹ دانش کو جو بھکلا کی جانب سے مارا گیا ہے اگر آپ کی عدالت بروقت انصاف نہیں کرے گی تو پھر لوگ سڑکوں پہ آگے میری نظر میں آپ کو یہی کہا شیخ دانش کو سزا ملنی چاہیے کسی قسم کی چھوٹ نہیں ملنی چاہیے جلد از جلد ملنی چاہیے اور سخت ترین ملنی چاہیے لیکن شیخ دانش کو پہلے ہی تاریخ کی اوپر تو سزا نہیں دی جا میرا بات صرف یہی ہے کہ یہ پہلے والے جو ہم بات بریک لینے بریک کے بعد گفتگو کا جاری رکھیں ویلکم بیٹ نازی جی فیض آپ بات کر رہے تھے وہ کمپلیٹ کر رہے تاکہ پھر ہم اگلے ٹاپک پہ چلیں جی دیکھیں میں یہ کہہ رہا تھا جو ابھی بریک سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی کہ دیکھیں میری نظر میں شیخ دانش اور اس کے ساتھ کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے اس بات کی اوپر دور آئے ہو ہی نہیں سکتی ان کو بدترین مثال بنانی چاہیے اور اس بات پہ بھی دو رائے نہیں ہو سکتی یہ حیوانیت ہی یہ انسانیت نہیں تھی اس پہ بھی دو رائے نہیں ہو سکتی لیکن میرا صرف اور صرف جو ادھن میری استدعہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی اس کے انرماملہ کیا جائے جس طرح بھی کیا جائے قانون کو جذبات کے ماتحت نہ بنایا جائے قانون ہمارا اتنا سخت ہے ہماری عدالتیں ہماری پولیس ہماری پروسیکیوشن اتنی سخت ہے کہ شیخ دانش کو اس چیز کی سزا دے سکتی ہیں لیکن ہمارا سسٹم اس قابل نہیں ہے ملے گی بھی صحیح لیکن ہمیں قانون کو اپنے جذبات کے ماتحت نہیں کرنا چاہیے اور دوسری بار شہداب صاحب یہ ہے کہ یہ ہمارے اوپر آپ جیسے اور میرے جیسے اور اس عوام میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ شیخ دانش اور انہا علی کا نام نہیں بھولنا چاہیے نہیں بھولنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا تھا اور ختیجہ کا نام نہیں بھولنا چاہیے اور نہیں بھولنا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا بلکل ٹھیک ہے شہباز گل صاحب کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے لیکن میں ایک وہ چھوٹا تھا ایک شیئر کرنا چاہتے ہو اکاڑے کا واقعہ جہاں پر سگی بزرگ بہن پہ جو ہے بھائی نے تشدد کیا اور اس کی فوٹیج وائرل ہوئی اور گلے میں رسیاں ڈال کے اس کو جو ہے وہ مارا گیا اور پتہ نہیں یہ جہیدات کا تنازہ تھا اور خوفناک تشدد کیا گیا فیض یہ لیول رہ گیا ہے ہم لوگوں کا ہمارے معاشرے کا ہمارے سسٹم کا اس کو بہتر کرنا چاہیے ہمیں مزید ٹینشنز کی طرح مزید جو ہے وہ اس کو ایک لڑائی جھگڑا اور گالم گلوچ اس طرف جانے کی بجائے ہمیں چاہیے کہ اپنے لوگوں کی جو تربیت ہے وہ ذرا کول رہنے کی کریں چل رہنے کی کریں کیونکہ یہ جو واقعات ہے یہ بھی عورت کو بزرگ عورت کو جس طریقے سے یہ عوام یہ عوام تربیت اور ہدایت پروف ہے شاداب صاحب ہم یہی بات کریں یہ عوام ہدایت پروف ہے اور یہ عوام تربیت پروف ہے اس عوام کو ڈنڈا لگنا چاہیے قانونی طریقے سے لگنا چاہیے اور سخترین لگنا چاہیے تب یہ ٹھیک ہوں گے یہ اس طرح کے جو لوگ انسانیت چھوڑ کے حیوانیت پہ کے درجے پہ آ جاتی ہیں ان کا حل جو ہے وہ صرف اور صرف جیل پولیس اور عدالتی ہیں یہ تربیت سے یہ عوام ٹھیک نہیں ہوتی اگر تربیت سے یہ عوام ٹھیک ہوتی تو بڑی ہمارے بڑے زیادہ مسئلے جو ہیں وہ اگزیس نہ کرتے اور بڑی دیر پہلے ہمارے مسائل حال ہو جاتے ہیں جی بلکل فیض شہباز گل صاحب جو ہے ان کا معاملہ جو ہے وہ ڈسکرس کر لیں کیونکہ ان کی حراست کے دوران یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کو بہت خوفناک تشدد کا نشانہ بنایا گیا کچھ سینئر صافیوں کا بھی یہ کہنا تھا کہ انہوں نے بھی دیکھا ہے ان کو کس طریقے سے یعنی کہ تصاویر دیکھی ہیں جہاں انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور شہباز گل صاحب کے ساتھ اختلافات بے شمار ہیں مہت مطلب ان کے طریقہ کار ان کا طریقہ سیاست خر سیاست دان تو خیر وہ ہے ہی نہیں ان کی ہر چیز جو ہے جو کم از کم وہ جو سیاسی طور پر یہ کر رہے ہوتے ہیں اس کا شدید مخالف ہوں مجھے اس کے شدید تحفظات ہیں شدید اعتراضات ہیں شدید اختلاف ہے میں شاید شہباز گل صاحب کو اس حوالے سے پسند نہیں کرتا لیکن تشدد جو یہ پھر وہی ہم بات کریں گے کہ پھر ریاست کہاں پہ ہے اگر ایک شخص کو کسی بھی جرم میں پکڑا گیا ہے ریاست تشدد کرنے میں اس روف ہے اس کو صدا دینا جو ہے فیض وہ میرا آپ کا کسی تھانے دار کا چاہے وہ اسلام آباد پولیس کا ہو چاہے پنجاب پولیس کا ہو یا ایف آئی اے کا ہو اس کا اختیار نہیں ہے اختیار دینا عدالتوں کا کام ہے یہ میں نے آپ نے عمران خان نے نواز شریف صاحب نے زرداری صاحب نے یا کسی فیضل رحمان صاحب نے یا کسی اور شخصیت نے یہ آئین اور قانون نہیں بنایا یہ قانون سب کو ورسے میں ملے یہ آئین سب کو ورسے میں ملے پرانے ہمارے بزرگوں کی طرف سے یہ چیز کی گئی تھی تو فیض اب کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا کہ آپ کسی بھی دہشت گرد کو بھی پکڑو تو آپ اس کو اب افدلا جا کے اس کو تشدد کا نشانہ بناو نہیں اس کی اوپسٹ بات لکھتی ہوئی ہے آئین نے پاکستان کے اندر آپ نے شہداب صاحب کیونکہ آپ ماشاءاللہ پڑھتے لکھتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ آئین پاکستان کے اندر بیشتر جو حقوق ہیں ان کیوں پر لیمیٹیشن لگائی گئی ہے بیشتر حقوق کے جہاں پہ لکھا ہوتا ہے اس کے انڈ میں لکھا ہوتا ہے accept in accordance with law جو تورچر کی کی protection دیتا ہے جو تورچر کے خلاف آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ کو تورچر نہ کیا جائے وہ وہ آپ کا حق ہے آئین کے اندر جس کو کسی قسم کے طریقے سے qualified نہیں کیا گیا جس کا مطلب ہے کہ کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے کوئی قانون کوئی عدالت کوئی بندہ کوئی ریاست کوئی department ایسا نہیں ہے جو آپ کو تورچر کرنے کی اجازت دے سکے کیونکہ یہ آئین نے unqualified طریقے سے منع کیا ہوئے اب دیکھیں جہاں وہ آپ پالی بات میں بالکل انڈورس کرتا ہوں کہ میرے شباز گل صاحب کے ساتھ بہت زیادہ اختلاف میں رکھتا ہوں میں شباز گل صاحب کے بات کرنے کے طریقے سے جو ان کے بتعذیبی اختلاف رکھتا ہوں لیکن جو بھی ہو جائے ایک limit ہوتی ہے جس کو cross نہیں کیا جا سکتا شباز گل صاحب کو تورچر نہیں کیا جا سکتا اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو انشور کریں کہ شباز گل صاحب کو حراست کے اندر کسی طریقے سے بھی جسمانی یا mental تورچر جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا اور اگر تو یہ ثبوت آتے ہیں کہ ان کو اپنی حراست کے دوران ان کو تورچر کیا گیا ہے تو میری نظر میں اس کو جس بھی افسر نے کیا ہے اس کو سزا دینی چاہیے اور اس کو ڈیوٹی سے موطل کر دینا چاہیے اس چیز کے اوپر دو رائے ہو ہی لینے سکتی اور جو جو یہ دو رائے رکھتا ہے وہ نہ تو غیر آئینی اور غیر قانونی بات کر رہے لیکن انسانیت سے مبنی جو ہے جو گل صاحب نے کیا وہ سب کے سامنے بلکل آیا ہے بلکل کلیر ہے کوئی اس کے اندر کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں ہے اور وہ معاملات جب ظاہر ہے عدالت میں جائے گا ایویڈنس بھی ہوگا عدالت کے سامنے پروسیکوشن آپ پروسیکوشن سٹرانگ کریں اپنے نہیں نہیں آپسلوک جو ان کی اوپر دیکھیں فائر کٹی ان کی اوپر ایک قانونی کاروائی شروع ہو گئی ہے ان کا ریمان کنٹیسٹ ہو رہا ہے عدالتوں کے دن کنٹیسٹ ہو رہا ہے ان کی پولیس کو تفتیش کی اجازت دی جاری ہے یہ چیزیں قانون کے ذابطے میں ہیں اور اس چیز کی اجازت ہونی چاہیے لیکن یہ کہہ دینا کہ جی یہ سمجھ لینا کہ ان کو ٹورچر کرنے کی کسی قسم کی اجازت ہے تو وہ بالکل ہی غلط ہے اور دیکھیں میں اس پہ ایک بات شداب صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں ایڈ کر دوں کہ یہ دو تین دفعہ اس طرح کی بات میں پہلے بھی کر چکو اور یہاں پہ اگر آپ اجازت دیں میں وہ بات دورا دیتا ہوں کہ یہ سارا جو اب وقت چال رہے ہیں یہ ساری کی ساری سیاستی جماعتوں کو اور اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف اور اس کے چیئرمن امران خان صاحب کو سبق کے طور پر لینا چاہیے میں یا بیٹھا آپ کے ساتھ دو ٹوک یہ بات کر رہا ہوں کہ میری نظر میں شباز گل صاحب کو ٹورچر کرنا غیر آئی نہیں ہے غیر قانونی ہے اور انسانیت اس کی اجازت نہیں دیتی بات یہ ہے کہ جب امران خان کے مخالف جتنے بھی سیاستدان تھے جب ان کو پکڑا جا رہا تھا کسی کی طبیعت خراب ہوتی تھی جیل کے اندر کوئی ہاسپیٹل منتقل ہوتا تھا کسی قسم کا وہ کہتے تھے کہ ہمارے پہ ذہنی جسمانی ٹورچر کیا جا رہا ہے تو امران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے کچھ لوگ جن میں سے ایک ویڈیو میں دیکھی کہ ایک چینل پہ بیٹھ کر شباز گل صاحب بھی مزاق اڑاتے تھے کہتے تھے یہ جھوٹ ہے مزاق اڑاتے تھے جیلوں میں جا کے طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں یہ ہو جاتی ہیں وہ ہو جاتی ہیں تو ان کو سبق لینا چاہیے کہ اگلے کا کہ ان کی جنون طبیعت خراب ہو جاتی ہے دیکھیں اگلے کی شداب صاحب کسی کی بھی کسی کی بھی چاہے آپ کا مخالف ہو چاہے آپ کا دوست ہو چاہے آپ کا بڑے سے بڑا دشمن ہو کسی کی بھی بیماری کا یا ان کی ذہنی یا جسمانی عذیت کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے باتیں مڑ کے واپس آ کے آپ کو لگتی ہیں اللہ کے پکڑ میں آپ آتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کی چیخیں سننے والا کوئی بھی نہیں ہوتا میں یہاں بیٹھا پھر کہتا ہوں کہ شباز گل صاحب کو ٹوٹر نہیں کرنا چاہیے لیکن جب اس طرح کے الزام نون لی کے لیڈران لگاتے تھے تو یہ مزاق اڑاتے تھے نون لی کے لیڈران نے ایسا بھی الزام لگایا کہ جی عمران خان کے کہنے پہ ہمیں کر رہے ہیں اور یہ لوگ مزاق اڑاتے تھے یہ تھوڑی سی نفاست لے کے آئیں تھوڑی سی تہذیب لے کے آئیں اپنے اندر یہ اس طرح سیاست کو جانی دشمنی بنا کے نہ چلیں لوگوں کو ایک سرٹن لیبل آپ کو پتا ہو کہ ایک لائن ہے ہم نے نہیں کراس کرنی ہم نے کسی کی بیماری کا کسی کی ذہنی یا جسمانی عذیت کا مزاق نہیں اڑانا جلسوں میں اور پریس کانفرنسز میں اس چیز پہ ناز نہیں کرنا کہ وہ کتنی عذیت میں ہیں یہ بات غلط ہے تھوڑا سا پولیٹیکلی سوشلی اپنے آپ کو ریل بیک کریں اور اپنے آپ کو ری کیلبریٹ کریں یہ چیز جو ہے یہ میسج عمران خان صاحب جو پہنچا رہے ہیں عوام کو اگر وہ میسج اڈاپٹ کر لیا جاتے ہیں ان ٹوٹالیٹی تو آج شباز گل صاحب کا آپ اور میں بھی شاید بیٹھے مزاق کنا رہے ہیں مجھے سو فیصے جقین ہے کہ شباز گل صاحب جب اپنا کیا کا بھر کے واپس آئیں گے تو یقیناً وہ ایک نئی شباز گل صاحب ہوں گے اور یقیناً وہ اپنا پرانا وطیرہ پریس کانفرنسز کے اندر اور اگر ہو رہے ہوں تو وہ جلد جلد بند ہو جائے پھر میں وہی بات کروں گا جی کسی کی بھی ذہنی یا جسمانی عذیت کا مزاق یا اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں صاحب آتی ہیں اور وقت بدلتے بیلکل بھی بیز اب آخر میں کیونکہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے ایک چھوٹی سی چیز وہ ڈسکس کریں گے کیونکہ ہم شباز گل صاحب اور تحریک انصاف اور یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں ایک انتہائی افسوسناک جو چیز یہ ہے کہ جو تحریک انصاف جو ٹرنڈ سیٹر کے اندر ٹویٹر کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر ایک کافی پاپولر جماعت ہے اور یہ جس کا چاہتے ہیں پن پت اتار کے رکھ دیتے ہیں اس میں خواتین جنرلیسٹ جو ہیں ان کے ساتھ بھی جو سلوک کیا جاتا ہے جو ان کی ٹرولنگ کی جاتی ہے غریدہ فاروقی صاحبہ ہماری سینئر انکر پرسن ہے ان کے ساتھ بھی جو سلوک کیا جا رہا ہے اس کے اوپر ٹویٹر کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر یہ انتہائی افسوسناک ہے میرے خیال میں ان کو یہ چیز بھی سوچنی چاہیے عمران خان صاحب کو اور تحریک انصاف کو جیسے ہم شباز گل صاحب کی ابھی بات کر رہے تھے مقافات عمل ایک چیز کا نام ہے اب اگر آپ کسی کی ماں بہین وہ پروفیشنری جوب کرتی ہے کام کرتی ہے اگر اس کا کسی پارٹی کے ساتھ ہے ہمدردی ہے یا کسی کو وہ نہ پسند کرتی ہے تو یار یہ اس کا رائٹ ہے یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ اس پہ اس کی ایسی کی تیسی کر یعنی کہ جو جنلسٹ آپ کی جماعت کے لیے کہے کہ یار خان صاحب بہت اچھے ہیں اور انہی کو لیڈر ماننا چاہیے وہ بہت اچھا ہے اور جو کہے کہ زرداری صاحب یا کہے نواز شریف صاحب یا مولانا فضل الرمان صاحب یا کسی اور سیاسی جماعت کے لوگوں کو کہے کہ وہ اچھے ہیں تو اس کو آپ ٹرولنگ شروع کر دیں اور آپ اس کے بارے میں فضول فضول عجیب عجیب چیزیں جو ہیں وہ لے کے آجائے میرے خیال ہے یہ افسوس سناک ترین چیز ہے اور اس کے اوپر بھی خان صاحب کو چاہیے کہ شباز گل صاحب کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سا سمجھ کے ان چیزوں کو اپنے لوگوں کو کنٹرول کرے تاکہ پرسنل لائف کے اندر کسی کے نہ گھسا جائے کسی کی کیا زندگی ہے وہ اس کا ذمہ دار وہ ہے اور آپ اس کا اللہ ہے میں بالکل شداب صاحب یہ بڑی ایک آئیرونک سٹیٹ آف افیرز ہے دیکھیں مجھے اب اگزاکٹ تو نہیں پتا کہ یہ تحریک انصاف کے حکم پہ ہو رہے ہیں یا نہیں لیکن جب یہ ٹرینٹ چال رہا تھا کل ٹویٹر کی اوپر تو میں نے جب کھول کہ یہ اس کیوپر ٹویٹ سے ایک نہیں شروع کی تو تقریباً سارے تقریباً سارے جو اکاؤنٹس تھے وہ سارے مجھے نظر آ رہا تھا پروفائل پچر سے یا ان کی جنرل اکاؤنٹ کی ڈیٹیل سے کہ وہ کسی نہ کسی طرح ہمدرد ہیں پی ٹی آئی کی طرف جس کی وجہ سے یہ نظر آتا ہے کہ شاید یہ کوارڈنیٹڈ اٹاک تھا پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کی جانب سے بات دیکھیں شداب صاحب اس میں آئیرنی آپ دیکھیں کہ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے شباز گل صاحب کے ساتھ زیادتی نہ کریں کسی کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ اس طرح کا ٹرینڈ چلا کہ ایک خاتون کو غلیز اور گھٹیا زبان استعمال کر کے ان کے خلاف ٹرینڈ جو ہے وہ چلائے جا رہی ہیں ان کے خلاف ایک پروپاگانڈا بنایا جا رہے ہیں تو اس کے اندر جو ایک چیز مجھے نظر آتی ہے میں بڑی عدب کے ساتھ یہ بات کروں گا جو اس میں ایک چیز مجھے نظر آتی ہے وہ ایک پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے میں اور ان کے لیڈران کے بیانیے میں ایک منافقت نظر آتی ہے دیکھیں میری نظر میں تو نہ تو صرف اس کو خان صاحب کو بند کروانا چاہیے خان صاحب کو مافی مانگنی چاہیے پارٹی کے لیڈران کو مافی مانگنی چاہیے اور جن اکاؤنٹس کے جن اکاؤنٹس نے یہ کی ہے ان اکاؤنٹس کے خلاف ایف آئی اے کو کاروائی کرنی چاہیے یہ اس لیول کی گھٹیا اس پہ اس طرح گھٹیا لیول پہ گر کے کسی کے خلاف اتنی غلیظ کیمپین چلا کر اور صرف اسی لیے کیونکہ وہ آپ کے ساتھ صرف اسی لیے کیونکہ وہ آپ کے ساتھ پولٹیکلی سمپتائز نہیں کرتی اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہیں ان کو ہدوں کوک کریں کہ گل صاحب سے زیادتی ہو رہی ہے ہمارا ہزار اختلاف ہے گل صاحب کے ساتھ اب کیا ہمارے بھی ایسی تحصیح ہونی شروع ہو جانی چاہیے کیونکہ ہم نے شہباز گل صاحب کی شان میں گستاخی کی کہ جی ہمارا اختلاف ہے نہیں دیکھیں نا یہ ایک ہیٹریٹ کا ناریٹیو خان صاحب بناتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے سوسائٹی اور زیادہ پولرائیز ہوتی جا رہی ہے ایک پارٹی کا سپورٹر دوسری پارٹی کے سپورٹر سے بیٹھ کے بات نہیں کر سکتا زد و کوپ کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ ایک ہیٹریٹ کا کلچر جو خان صاحب ہماری سیاست میں اور ہماری سماج کے اندر انکورپریٹ کرتے جا رہے ہیں ڈالتے جا رہے ہیں یہ میں شہداب صاحب ایک بات آج تک خان صاحب نے جتنی اس طرح کی غلطیاں کی ہیں وہ تین ان تین چار پانچ مہینوں کے پیریٹ کے اندر ان کو واپس آکے ڈسنا شروع کر دیا انہوں نے اور میں یہی آپ کو یہ بات کروں گا کہ دیکھ لینا اگر تو اس روٹ سے خان صاحب سائیڈ پر نہ ہوئے اس طرح کے کام خان صاحب اور ان کی پارٹی نے نہ ختم کیے تو یہ بات آنے والے دنوں میں واپس آ کر ان کو کھائی گی غریدہ فاروقی صاحب جو ہیں صاحبہ جو ہیں وہ ایک سینئر جنرلسٹ ہیں ان کے خلاف آپ ایک عورت کے خلاف آپ اس طرح غلیظ کیمپین چلا رہی ہیں آپ پہ واپس اللہ کی پکڑ آئی گی اور جب یہ آئی گی تو آپ سے برداشت نہیں ہوگی پھر آپ اسی طرح چیخیں کہ جس طرح آپ ابھی چیخیں یہ نہیں نہیں کرنا چاہیے ایک تو فیض یہ دیکھیں کہ اب مجھے لگ رہا ہے کہ ان چیزوں میں کچھ بہتری ہوگی کیونکہ ہمارا جو ایف آئی اے کا سائبر کرائم ہے اس وقت پورے ملک کے اندر اس طرح کی جو ٹرینڈنگ کرنے والے ہیں یہ اسکیوز می ان کی لسٹ بنا رہے ہیں ان کی لسٹیں تیار کر رہے ہیں اور وہ کافی بڑی لسٹ ہے اس کو سارٹ آؤٹ کریں گے اور آہستہ 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 کر کے وہ آلموسٹ سب کے خلاف چاہے وہ کتنا بڑا طاقتور ہے یا وہ کوئی محلے میں بیٹھ کے چھپ کے کوئی کوشش کر رہا ہے کہ وہ ٹرینڈ چلانے کی کوشش کر رہے اور وہ اس ٹیم کا حصہ ہے سب کے خلاف جو ہے وہ کاروائی ہوگی اور ایف آئی اے اس کے پر بڑی سپیڈ سے بڑی تیزی سے ورکنگ کر رہا ہے اور یہ ورکنگ آلموسٹ ان کی کمپلیٹ ہوگی اور جیسے ہی یہ ان کی کمپلیٹ ہوگی ہنڈر پرچنٹ اس کے بعد یہ ایک آپریشن جو ہے وہ شروع کر دیا جائے گا اور اس میں بلا تفریق جو ہے وہ لوگوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو بچے اس معاملے میں انوالف ہیں ان کے بھی پیرنٹس کو چاہیے کہ کم از کم اپنے بچوں کو اس چیز کی تربیت ضرور کریں کہ بچے اس چیز سے دور رہو ان چیزوں میں نہ پڑھو کیونکہ جب کوئی ادارہ ایف آئی اے یا پولیس کی جانب سے کاروائی کی جاتی ہے پھر بچے کو اٹھایا جاتا ہے تو پھر ان کے پیرنٹس کے اوپر جو بیٹھتی ہے وہ بھی بڑا فسوسناک ہوتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے شداب صاحب کے ایف آئی اے بلکل یہ کاروائی ایف آئی اے کو کرنی چاہیے اور میں امید رکھتا ہوں کہ ایف آئی اے کرے گا بات صرف اتنی ہے کہ جب یہ کاروائی شروع ہوئی گی تو پھر پاکستان طریقہ انصاف والے اٹھیں گے اپنی غلطی تسلیم کریں گے نہیں اور کہیں گے جی ہمارے خلاف انتقامی کاروائی جو ہے یہ حکومت کار رہی ہے کیونکہ غلطی تسلیم کرنے کا تو کلچر ان کے اندر نہ ہے اور نہ غلطی تسلیم اب یہاں میں ڈسکس نہیں کر سکتا پلانوں کا کافی جو ہے نا وہ مضبوط اور سخت پلان ہے اس لیے میرے خیال ہے کہ شاید وہ یہ ٹرنٹ سیٹ کرنے والے جو ہے اللہ کرے اللہ کرے کوئی ایسی بات ہوئی جس سے یہ ہماری سوشل میڈیا پہ جو غلازت ہے یہ ختم کی جائے کسی طرح بلکل یہ وہی نا یہی بلکل اس کو اسی طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے بہت شکریہ فیض اللہ خان نیازی صاحب آپ کا آپ نے ہمیں انہوں ٹاپکس کے اوپر ڈیٹیل سے بتایا اور اس جمعے کے لیے ہمارا اتنا ہی ناظرین نائندہ جمعے نئے ٹاپکس کے ساتھ ایک دبا پھر حاضر ہوں گے شاداب ریاض کو اجازت دیجئے اللہ حافظ